میرے خیال ہے حکومت کے مخالف تو ہیں ملک کے مخالف نہیں ہیں تو ملک ایک سیاسی جماعت ہے اور سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے تو ان کے ساتھ حکومت نہیں منانے جا رہے ہیں نہ حکومت گرانے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں نہ انہوں نے ایسا مطالبہ رکھا ہے تو ہم نے تو جو باتیں اس موجودہ حکومت سے رکھیں ہم پورے کریں گے لیکن ایک بہتر پاکستان ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا مطالبہ ہے نون لیگ کی سینئر قیادت کراچی آئی ہے اگر حکومت گرانی نہیں ہے نون لیگ کے ساتھ حکومت متحدہ قومی مومنٹ نے مل کر بنانی نہیں ہے تو آخر کراچی میں نون لیگ کی قیادت کر کیا رہی ہے کیوں ایمک ایم سے ملی تھی اب آرے ساتھ ایسر اقبال صاحب سیکرٹیو جنرل نون لیگ موجود ہے ایسر اقبال صاحب بہت شکریہ ایسر اقبال صاحب جب حکومت آپ کی ساتھ انہوں نے بنانی بھی نہیں ہے حکومت تحریک انصاف کی گرانی بھی نہیں ہے تو اصل میں کیونکہ آپ لوگ اب کچھ کر نہیں پا رہے ہیں تو کم از کم یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم کچھ کر تو نہیں رہے مگر کچھ کرتے نظری آ جائیں بہت شکریہ شاہزیب صاحب آج ہمارا جو کراچی کا وزٹ ہے یہ اسی تنظیمی ہماری ایکٹیوٹیز کا تسلسل ہے جو ہم گرفتاری سے پہلے کر رہے تھے اور خاص طور پر کراچی چونکہ پاکستان کا فائنینشل کیپٹل ہے اس کے ساتھ ہماری بہت وابستگی ہے دوزار تیرہ میں یہ شہر جو ہے بتا خوری ٹارگٹ کلنگ اور بوری بند لاشوں کی وجہ سے مفلوش تھا اور ہم نے پانچ سالوں میں امن لٹایا یہاں کی روشنیاں بحال کییں دو سو سے زیادہ کارخانے دوبارہ بحال ہوئے تو ہمیں بہت دلچسپی اور ہمارے دور میں پاکستان کی تاریخ میں بہت دیر بعد کسی فیڈل گورنمنٹ نے کراچی کے اندر بڑے انفرسٹرکچر پروجیکٹ فنڈ کیے تھے جس میں گرین لائن کا منصوبہ ہے اسی طرح لیاری ایکسپریس وے کو مکمل کیا گیا کراچی ہیدراباد موٹر وے کو مکمل کیا گیا پھر ہم نے اس کے علاوہ جو کے فور کا پروجیکٹ ہے اس کے لیے ساڑھے بارہ عرب روپے اس کے اندر دیئے تو اب چونکہ کراچی کے مسائل کافی سرفس ہو رہے ہیں ہم چاہتے تھے کہ جو ڈیفرنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بھی ملیں لیکن ایم کیو ایم سے ملنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو ملک کو اس وقت اکنومک کرائسس درپیش ہے اور جو پولٹیکل کرائسس درپیش ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز مل کر سوچیں چونکہ یہ حکومت تو دن بہ دن پاکستان کو اقتصادی میلڈ ڈاؤن کی طرف لے کر جا رہی ہے اور کراچی جہاں ایجوکیٹڈ میڈل کلاس بستی ہے اس بے روزگاری سے اور اس مہنگائی سے اور معاشی بدحالی سے یہاں پہ جو ایجوکیٹڈ میڈل کلاس ہے وہ بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہے تو ہم چاہتے تھے کہ ان سے بھی پوچھیں کہ ان کی کیا تجاویز ہیں اور کس طرح تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز مل کر ملک کے اندر کانسٹیچوشنل گورننس کو دیموکریٹک پروسس کو سٹرنٹن کرنے کے لیے اور بالخصوص اس اکنومک سلائیڈ کو روکنے کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں یا کیا ان کے لیے روڈ میپ ہو سکتا ہے تو ہمیں کافی کامن گراؤنڈ ملی ہے ان کے ساتھ انہوں نے ہمارے جو تحفظات تھے اس وقت معیشت کے ان سے بالکل اتفاق کیا ہے اور یہ تیہ ہوا ہے کہ دونوں جماعتیں ایک میکنزم بنائیں گی جن کے ساتھ وہ مل کر اگر مستقبل میں جو براڈر نیشنل ایشوز ہیں ڈیموکریسی کے اکانومی کے ان کے لیے کوئی کامن ایک حکمت عملی کے ذریعے آگے تعاون کر سکتی ہیں مگر آپ کی جماعت تو کراچی کے مسائل کا ذمہ دار ایمکیو ایم کو سمتی رہی ہے اور اب کراچی اور ملک کے معاشی مسائل کا ذمہ دار ایمکیو ایم اور تحریک انصاف کی حکومت کو سمتی رہی ہے تو کراچی اور معاشی مسائل کا حل پوچھنا تھا تو آپ مفتی اسمائل سے پوچھ لیتے ہیں ایمکیو ایم کے پاس کیوں گئے ہیں دراصل یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ بتا تو رہے ہیں ہمام کو بار بار کہ حکومت کا چلنا ملک کے لیے بڑا نقصان دے مگر لا عمل آپ کے پاس ہے نہیں اپوزیشن ایک پیج پر ہے نہیں تو آپ نے آپٹکس کے لیے یہ ضروری سمجھا کہ ہم کم از کم ایمکیو ایم سے ملتے یہ دکھاتے نظر آئے کہ ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں شازیب نہیں دیکھئے ہمارا موقف یہ ہے کہ بلا شبہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کی جو نقصان ہے اس سے بچنے کے لیے فوری عام انتخابات ہونے چاہیے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہماری یہ بھی کنسیڈرڈ اپینین ہے کہ محض ایک الیکشن مسائل کا حل نہیں ہوگا ہمارا جو گورننس کا موڈل ہے پچھلے کئی اشروں کے اوپر محیط ہے وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ سلسلہ چل نہیں رہا اگر ایک نئی حکومت بنانی ہے جس کو سال ڈیڑھ سال بعد پھر سازشوں کا سامنا کرنا پڑے گا یا پھر وہ ختم ہو جائے گی تو یہ بے یقینی تو اور ہمیں مسائل میں پھنسا دے گی نئے الیکشن کے ساتھ ضروری ہے کہ ہم ایک نیا ری سیٹ کریں اس آئین کی عملداری کے اندر اس آئین کی سکیم کو نافذ کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز مل کر اس بات پر اتفاق کریں کہ اگلے دس سال کے لیے کیا ہماری پالیسیز ہوں گی کیا ہمارا کوڈ آف کانڈکٹ ہوگا جس کے اوپر سب اتفاق کریں گے کوئی کسی کو ڈی سٹیبلائز نہیں کرے گا اور پھر عوام جس کو منڈیٹ دیں گے جنون منڈیٹ جو حقیقی منڈیٹ ہوگا وہ پانچ سال مکمل کرے یہی پاکستان کو آگے نکالنے کا راستہ ہے اس کے علاوہ تو ہم دلدل میں دھستے جا رہے ہیں الیکشن ریفارمز الگ چیز ہے نئے الیکشن دوسری چیز ہے الیکشن ریفارمز کے لیے مان گئے وہ نئے الیکشن کے لیے تو نہیں مانے وہ آپ نے اس کی تو بات ہی نہیں کی کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں حکومت گرانے کے لیے ہماری کوئی بات نہیں ہوئی ہے نہیں بات کی ہے ہم نے اپنی تجویز ان کو دی ہے اور ہم نے کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کو ان مسائل سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف نیا الیکشن ہو جو آزاد منصفانہ ہو بلکہ اس الیکشن کے ساتھ تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کر ایک کوڈ آف کانڈکٹ بنائیں ایک گرینڈ نیشنل چارٹر بنائیں گرینڈ نیشنل ڈائلوگ کہہ لیجئے تاکہ جو سکیم ہے وہ پھر دوبارہ حچکولے نہ کھائے ملک سٹیبلیٹی کے ساتھ چلے اور جو ملک کی اکنومک پالیسیز ہیں جو ملک کی گورننس کی پالیسیز ہیں ڈیموکریٹک گورننس کی جو ملک کی سوشل پالیسیز ہیں جو ملک کی سیکیورٹی پالیسیز ہیں ان پہ سب میں ہم آنگی ہو اور اس میں کوئی بہت زیادہ جولٹس نہ آئے چونکہ یہ جو جولٹ آتے ہیں ہمارے اس سفر کے اندر وہ ہمیں پھر بار بار ڈی سٹیبلائز کرتے ہیں بار بار ہم زیرو میٹر سے پھر دوبارہ سفر شروع کرتے ہیں بنگلہ دیش کہاں چلا گیا انڈیا کدھر جا رہا ہے دوسرے ملک جو ہم سے پیچھے تھے آگے نکل گئے ہیں پھر ایمکی ایم نے اس کا کیا جواب دیا جب آپ نے بات کیے تو ایمکی ایم نے ہماری اس تجویز سے میں یہ کہوں گا سیفلی کے اختلاف نہیں کیا اور انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ یہ آپ کی بات صحیح ہے اور یہ آپ کا انیلیسس درست ہے بہت شکریہ ایسا نقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ملاقات ایمکی ایم سے ہوئی ہے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں سندھ میں کرونا کا ایک اور کیس سامنے آ گیا ہے جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد چھے ہو گئی ہے حکومت کا دعویٰ ہے کہ اب تک صورتحال قابو میں ہے مگر اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کرونا وائرس ہے جس کا خوف پوری دنیا میں پھیل گیا ہے سیاہت، معیشت اور تعلیم اس وائرس کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں آج بھی امریکی سٹاک مارکٹس میں مندی ہے مہت زیادہ والیٹلیٹی اس وقت نظر آ رہی ہے اب تک تیرہ ممالک میں وائرس کے خوف کی وجہ سے سکول بن ہے اور تیس کروڑ بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی ہے تیس کروڑ بچے سکول نہیں جات پا رہے ہیں اور مزید ممالک سکولوں کی بندش کا فیصلہ کر رہے ہیں کیونکہ کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اب تک کرونا وائرس اسی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے جس سے پچانوے ہزار سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں جن میں سے تین ہزار تین سو افراد ہلاک ہو چکے ہیں البتہ ایک کاون ہزار سے زائد مریض سہتیاب بھی ہو چکے ہیں کین سے شروع ہونے والے کرونا وائرس نے اب یورپ میں بھی وہ پھیل رہا ہے مشرق مستہ میں بھی کرونا وائرس کے متاثرین صاحب نے آ رہا ہے اور اب عبادت بھی متاثر ہو رہی ہے سعودی عرب نے پہلے بیرون ملک سے آنے والے عمرہ ظاہرین پر پابندی لگائی اور اب اپنے ہی شہریوں پر عمرے کی پابندی لگا دی سعودی حکومت نے حرم شریف کو کرونا سے محفوظ رکھنے کے لیے سپریے کیا جس کی وجہ سے حرم کے سہن میں تواف کا عمل روک دیا گیا عرب میڈیا کے مطابق 1989 میں حرم شریف پر قبضے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ تواف کا عمل روکا گیا ہے سعودی عرب میں بھی اب تک کرونا کے پانچ کیسز سامنے آ چکے ہیں اس کے دعاوہ متحدہ عرب عمرات میں ستائیس کیسز سامنے آ چکے ہیں جس کے بعد متحدہ عرب عمرات کے حکام میں بھی ہدایت کی ہے کہ جمعہ کے اجتماعات کو صرف دس منٹ تک محدود رکھا جائے ایران پہلے ہی جمعہ کے اجتماعات پر پابندی لگا چکا ہے کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایران میں صورتحال تشویشناک ہو رہی ہے ایران میں کورونا سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 3513 ہو گئی ہے اور ہلاکتوں کی تعداد 107 تک پہنچ گئی ہے صرف 24 گھنٹوں کے درمیان ایران میں کورونا وائرس کے 591 نئے کیسز اور پدرہ ہلاکتیں رپورٹ ہو چکی ہیں ایران کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ایک اور پڑوسی ملک میں بھارت میں کورونا کا خوف پہنچ چکا ہے بھارت میں بھی کورونا وائرس کے تیس سے زائد کیسز سامنے آ چکے ہیں اور وہاں یہ بحث ہو رہی ہے کہ اگر کورونا وائرس پھیلا تو بہت نقصان ہوگا کیونکہ بھارت میں اس حوالے سے سہولتوں کی کمی ہے اس لیے بھارت میں سخت تشویش پائی جاتی ہے بھارتی دارالحکومت میں تمام سکول 31 مارچ تک بند کر دیے گئے ہیں اور صرف یہی نہیں شروع میں امریکی صدر نے کورونا وائرس کو سنجیدہ نہیں لیا تھا مگر اب امریکہ بھی کورونا وائرس سے متاثر ہو رہا ہے امریکہ میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 101 تک پہنچ گئی ہے گیارہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں سب سے زیادہ دس ہلاکتیں واشنگٹن میں ہوئی ہیں ایک ہلاکت کلیفورنیا میں ہوئی ہے کلیفورنیا کے ساحل پر بحری جہاز میں میکسیکو جانے کے لیے ایک مسافر سوار ہوا تو اس کی موت ہو گئی جس کے بعد جہاز کے عملے اور مسافروں میں وائرس کی علامات ظاہر ہونے پر جہاز کو کھلے سمندر میں ہی روک دیا گیا ہے اور اس پر تقریباً ساڑھے تین ہزار مسافر ہیں اور امریکی حکام کو خدشہ ہے کہ اس جہاز میں گیارہ مسافروں اور دس عملے کے عراقین کرونا سے متاثر ہو گئے ہیں اس لیے جب تک تمام مسافر کلیر نہیں ہو جاتے ان مسافروں کو کھلے سمندر میں ہی رہنا پڑے گا دوسری طرف کرونا وائرس کی وجہ سے اہم ملاقاتیں اور دورے بھی متاثر ہو رہے ہیں چین کے سدر نے روامہ جاپان کا دورہ کرنا تھا انہوں نے یہ دورہ ملتبی کر دیا ہے اسی طرح روامہ بھارتی وزیر آدم نرین نرمودی نے برسلز جانا تھا جہاں ان کی یورپی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں ہونی تھی اور بھارتی وزیر آدم کو یورپی یونین کے اجلاس میں شرکت کرنا تھی مگر یہ دورہ بھی مسوخ کر دیا گیا ہے یہ ہے اہم ممالک میں کرونا کے خوف کا عالق اسی خوف کی وجہ سے دنیا کی معیشت بری طرح متاثر ہو رہی ہے اگر صرف چین کی بات کی جائے تو چینی معیشت ستر کی دہائی کے بعد پہلی دفعہ گراوٹ کا شکار ہو رہی ہے انیس سو ایتر میں جب چین کی کمیونس پارٹی کے سربراہ کی موت ہوئی تو اس وقت معاشی ترقی کی شرعہ متاثر ہوئی پھر اس کے بعد انیس سو اٹھتر سے دوہزار اٹھارہ تک چین کی ترقی کی شرعہ نو اشاریہ چار فیصد تک رہی مگر اب چین کی معیشت کرونا وائرس کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوئی ہے پہلے ہی سلو ڈاؤن تھا وہ مزید متاثر ہوا ہے امریکہ سمیر اہم یورپی ممالکی سٹاک مارکٹ سمبل نہیں پا رہی ہیں اہم تجارتی ایونٹس منسوخ ہو رہے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے سیاحت بری طرح متاثر ہوئی ہے اور سفری پابندیوں کی وجہ سے ائر لائنز کا بزنس بھی بری طرح متاثر ہوا ہے انٹرنیشنل ائر ٹرانسپورٹ اسوسییشن کے مطابق 20 فنوری تک ائر لائنز کا خسارہ 29 ارب ڈالرز تھا اور اب یہ خسارہ 63 ارب ڈالرز تک پہنچ گیا ہے اور خدشہ ہے کہ اگر اس پر قابو نہ پایا گیا تو یہ خسارہ 113 ارب ڈالرز تک پہنچ سکتا ہے صرف یورپی ممالکی ائر لائنز کے مسافروں کی تعداد میں 24 فیصد تک کمی آئی ہے ائر لائنز کے دیوالیا ہونے کا خدشہ ہے اور اس کاروبار سے وابستہ افراد کے ویروزگار ہونے کا خدشہ ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہران 911 کے بعد پیدا ہونے والے بہران سے زیادہ سنگین ہیں اس کے علاوہ فیس بوک اور ایمیزون نے کرونا وائرس سے متاثر علاقوں میں اپنے دفاتے بند کر دیئے ہیں اور وہاں کے ملازمین کو ہدایت کی ہے کہ وہ گھر بیٹھ کر کام کریں اس وقت پوری دنیا کرونا سے متاثر ہو رہی ہے اور بیچے نہیں پائی جاتی ہے ایراد دیتے ہیں